نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد میرے عزیزو دوستو اور بزرگو اور بھائیو مجھے تو ایک دو بات عرض کرنی ہے اور وہ یہ کہ اللہ جل شانو عم نوالو نے اپنا فضل فرمایا اپنا کرم فرمایا ہمیں ایک عظیم دولت نصیب فرمائی ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے دعوت والی نسبت اور یہ عظیم دولت یہ نبیوں والی دولت ہے جو خدا پاک انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا فرمایا کرتا تھا خدا پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے یہ دولت ہم کو نصیب فرمائی ہے بے شک ہم قصوروار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم گنہگار ہیں اس کام کا حق ہم سے عدی نہیں ہوتا اس پر تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اے اللہ تُو نے یہ جو عظیم دولت ہم کو نصیب فرمائی بے شک ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا تو اس کو معاف فرما دے اللہ جل شانو عم نوالو اپنے بندے کے معافی مانگنے کو بہت پسند فرماتے ہیں اگر آدمی اپنی ذی کوشش کرتا رہے لگا رہے اور اپنی تقصیرات پر اللہ سے معافی مانگتا رہے تو خدا پاک قصوروں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جو محنت اور جو کوشش آدمی نے کی ہے اس کو سراتے ہیں اور اس پر نواز دیتے ہیں اس لئے ہمیں دعاوں کی قصرت کرنی ہے اور خدا پاک سے استغفار مانگنا ہے ہر کام کے اصول ہوتے ہیں آداب ہوتے ہیں اگر آدمی ان اصول کی آداب کی رہائت کرتا ہے تب تو اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور اگر آدمی اصول آداب کی رہائت نہ کرے تو پھر اس کے نتائج بھی ظاہر نہیں ہوتے اور اس کے فائدے بھی حاصل نہیں ہوتے اس کام کے بھی اصول ہیں جہاں اور بہت سے اصول ہیں ایک سب سے بڑا اصول وہ ہے استماعیت قلب دلوں کا جڑنا یہ سب سے بڑا اصول ہے اگر دلوں کے اندر جوڑ ہے تو تو کام کے اندر ترقی ہے اور اگر دلوں کے اندر جو ہے پھٹن ہے دلوں کے اندر بغض ہے یہ دل ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو چاہے ظاہر کے اندر کام خوب ہوتا نظر آ رہا ہو لیکن اس کے اندر ترقی نہیں ہے اور خدا پاک کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور دلوں کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ صفات کے اوپر ہوتا ہے شخصیات کے اوپر نہیں ہوتا اور صفات میں سب سے اونچی صفت جو ہے وہ توازو ہے وہ عادزی ہے وہ انکساری ہے جتنا ہمارے اندر توازو ہوگا جتنا ہمارے اندر عادزی ہوگی جتنا ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر لے کر چلیں گے اتنا ہی اللہ عجل شانو عمانوالو ترقیات سے بھی مالا مال فرمائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈالیں گے زبان سے تو ہر ایک اپنے آپ کو متوازہ کہتا ہے زبان سے تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں بہت حقیر ہوں بہت سقیر ہوں لیکن اصل توازو دل سے ہے کہ دل کے اندر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے دوسرے کو اپنے سے اعلی سمجھے یہی توازو ہے اور بات بھی یہی ہے کہ بھئی ہر آدمی کا اس کے خدا کے ساتھ معاملہ ہے بندے کے ساتھ معاملہ نہیں نہ معلوم کس بندے کے خدا کے یہاں کیا مقام ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں اور سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم حقیق سمجھتے ہیں جن کو ہم کم تر سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام اتنا اونچہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خدا پاک اوپر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے اس لئے میرے عزیزو دوستو اور بزرگو اور بھائیو ہر آدمی اپنے آپ کو حقیق سمجھے اپنے آپ کو کم تر سمجھے یہ ڈرتا رہے کہ نہ معلوم میری کس بات کے اوپر پکڑ ہو جاوے اور دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے اور یہ سمجھے کہ نہ معلوم اللہ جل شانو عم نوالو کو اس کی کیا عدا پسند آ جاوے جس سے اس کی مغفرت ہو جاوے اور اس کو معافی دے دی جاوے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے ہر آدمی کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے ہر آدمی کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے اور ہر آدمی کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو حقیق سمجھنے کا کسی کو برا بھلا کہنے کا کسی کو کم تر کہنے کا اور کسی کے ساتھ کڑوا بھول بولنے کا ہر آدمی اپنے بارے میں ڈھتا رہے کہ نہ معلوم میری ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا پتہ نہیں میرا عمل خدا ہے پاک کیا قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا اس لئے میرے عزیز و استغفار کی بھی کسرت کریں کہ اے اللہ تو نے جب یہ دولت ہم کو نصیف مائی اور ہم سے اس کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا ہے تو اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیں ہمارے حضر کی فرمایا کرتے تھے بھئی کرتے رہے ڈرتے رہے روتے رہے مانتے رہے اور مانگتے رہے کرنا تو اس وقت سے کہ اللہ نے عزمداری ہمارے اوپر ڈالی ہے اس کو کرنا ہے اور ڈڑنا ہے اس وقت سے کہ بھئی خدا ہے پاک ہمیں ہماری بے عنوانیاں اور ہماری بے اصولیاں اور ہمارے قصوروں کی وجہ دے ہمیں محروم نہ کر دے اور بھئی مانتے رہے کہ اپنے آپ کو مشورے والوں کا پابن بنا کر چلیں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلیں اور مانگتے رہے کہ اے اللہ موت تک ہمیں اخلاص کے ساتھ لگے رہنے والا بنا دے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں ہمارے لئے نمونہ نبی پاک علیہ السلام کی ذاتِ عالی ہے آپ نے ایک ایک عمل کر کے دکھایا ہے جو انجتنا اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگ لے گا جو انجتنا اپنی زندگی سنت کے مطابق بنا رہے گا قیامت کے دن نبی کے اتنا ہی قریب ہوگا اللہ کا اتنا ہی محبوب بنے گا نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو نہ خدا پاک کہ یہاں اس کی قدر ہے اور نہ نبی کا قرب حاصل ہوگا ساتھ ساتھ ہر آدمی اپنے انفرادی معمولات کو بھی احتمال سے پورا کرنے کی کوشش کرے ایسا نہیں کہ صرف اجتماعی معمولات میں لگے اور اپنے انفرادی معمولات سے غافل ہے اجتماعی معمولات سے انفرادی معمولات کے اندر ترقی آتی ہے اور انفرادی معمولات سے اجتماعی معمولات کے اندر جان آتی ہے ہر آدمی اپنی ذات سے یہ تہیہ کرے کہ مجھے ان عاملوں کو کرنا ہے دوسرے کو تو ترغیب دینی ہے شوق دلانا ہے اس کے اوپر زبردستی نہیں کرنی اس کے اوپر حکم نہیں چلانا اس کے اوپر سختی نہیں کرنی اس کو تو ترغیب دینی ہے اور ہر آدمی اپنی ذات سے یہ سوچے کہ مجھے کرنا ہے دوسرا کرے یا نہ کرے اپنی ذات کے ساتھ تسبیحات کو پڑھیں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کرنے کے لئے عبادات کے اندر احتمام سے نماغ سے لگیں اپنی اللہ کے ساتھ تقرب حاصل کرنے کے لئے یہ صفات ہمارے اندر ہوں گی تو پھر انشاءاللہ خدا پاک کی مدد شامل حال رہ گی اور یہ سارے اعمال کرنے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے جس کو اخلاص کہا جاتا ہے اگر خدا پاک کہیں آئی اعمال قبول ہوگئے تو پھر وارے کے نیارے ہیں اور اگر خدا نہ خاص وہاں قبول نہ ہوئے مو پر دے کر مار دیئے گئے تو بڑے خسارے میں بڑے نقصان کے اندر ہوں گے راتوں کو روٹنے کا تمام کریں دعاؤں کا تمام کریں اللہ جل شان کی رحمت خاص رات کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور باقعدہ اعلان ہوتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا اس وقت میں اٹھ کر دو آسو بہالیں نہ معلوم کس کا رونا خدا کو پسند آ جائے اور کس کے مانگنے پر اللہ دروازہ کھول دے اللہ جل شان ہو امن والو کہ دروازہ رونے پر کھلتا ہے جون جتنا اپنا رونے کی مقدار کو بڑھا لگا خدا پاک کہ یہاں سے جلدی دروازہ کھلوا لگا اب ہر آدمی کا اپنا اپنا کرنا ہے اپنا اپنا رونا ہے اور اپنا اپنا مانگنا ہے اللہ ہم سب کو قبول فرماؤے اور موت تک اخلاص کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہنے والا بناوے اصل تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو یہی دین کا کام بنانا ہے دنیا کمانا اور کھانا پینا یہ والی فکر کو اپنا فکر بنانا ہے جتنا ہم نبی والی فکر کو اپنی فکر بنانے گے اور اس کام کو زندگی کا مقصد بنانے گے اتنی خدا کی مدد خدا کی تائید شامل حال رہے گی اور پھر یہ ہماری جتنی ضروریات ہیں اللہ ان کو غیب سے پورا فرما لگا ہماری بیماری ہے یہی ہمارا روغ ہے بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس کام کے لئے خدا پاک نے ہمیں بھیجا ہے اور جو نعمت دعوت والی ہمیں نصیب فرمائی ہے اس کو پہلے نمبر پر لانا ہے اور اپنے ضروریات کو دوسرے اللہ ہم سب کو قبول فرما وے اور ہماری ضروریات کو خیریت آفیت کی ساتھ پورا فرما وے دین کے کام کو دعوت والے کام کو مقصد زندگی بنا کر کرنے کی توفیق نصیب فرما وے اور ہماری پوری زندگی نبی کے طریقے پر